نائمی کی یہ پستک وشو ساہدے کی شاید ایک ماتر ایسی رچنا ہے جس کا پرمک پاتر ایک پون گرو یا کامل مرشد ہے یعنی میرداد میرداد نے پرماتما کو پالیا ہے جو ہر منشعے کے اپنے اندر ہے اور شبد اسوروپ ہے اور اب اس کے جیون کا ایک ماتر لکشے پرماتما کے انیے خوجیوں کو اس سے ملانا ہے کتاب کے انتے مدھیائے میں نوکا دیوس کے واشے کچھ صف پر نوکا میں اکتر ہوئے وشال جنس موکو سمبودت کرتے ہوئے ویس پش شبدوں میں کہتا ہے منشعے کی منزل پرماتما ہے اس سے نیچے کی کوئی منزل اس یوگے نہیں کہ منشعے اس کے لئے کشٹ اٹھائے یہی کارہ سوپا گیا ہے تمہیں اناد کال سے تاکہ تم اس اسیم ساغر کی یاترہ کرو جو تم سویم ہو اور اس میں کھوج لو اسدت کے اس موک سنگیت کو جس کا نام پرماتما ہے پر منشعے کو اس کی منزل تک لے جانا میرداد کا کام ہے میرداد اہم شنیتہ کہنا ادھک اپیوکت ہوگا کی پراکاشتہ کتاب کی کہانی کے تیسرے کھنڈ کتاب کا رکھوالہ میں ورنیت اس گھٹنا میں لکشت ہوتی ہے جس میں نوکہ کے مکھیا شم دام کے اس کے موہ پر تھوپنے پر اس کے من کے شانت ساغر میں کروت کا ایک بلبلت تک نہیں اٹھتا کتاب کی کہانی بندی مہند دودیا پروت مالا کے اونچے شکھر پر جو پوجہ شکھر کے نام سے جانا جاتا ہے ایک مٹ کے وشال اور اداس خندر ہیں یہ مٹ کسی سمیں نوہ کی نوکہ کے نام سے پرسد تھا پرمپرہ کے انسار اس کی پراجین تھا پورانک جل پرلہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے پوجہ شکھر کی چھاں میں مجھے ایک گرمی کا موسم بتانے کا افسر ملا میں نے پایا کہ اس نوکہ کے ساتھ انیک لوگ کتھاؤں کے تانے تن گئے ہیں پرانتو جو کتھا ستھانی پروت نوازیوں کی زبان پر سب سے زیادہ چڑی ہوئی تھی وہے اس پرکار ہے مہان جل پرلہ کے کئی ورش بعد حضرت نوہ اپنے پریوار اور اس میں ہوئی وردھی کے ساتھ گھومتے گھومتے دودھیا پروت مالا میں پہنچے یہاں انہیں اپ جاؤ گھاٹیاں جل سے بھرپور سوتے تتہ سکھت جل وائیو ملا انہوں نے یہیں بس جانے کا نرنے کیا جب حضرت نوہ کو لگا کہ ان کے جیون کے دن تھوڑے ہی رہ گئے ہیں تو انہوں نے اپنے پتر سیم کو بلائیا سیم انہیں کی طرح انوکھے سوقن دیکھنے والا دفع درشی پورش تھا انہوں نے اس سے کہا دیکھو پتر تمہارے پتہ کی آئیو کی فصل بھرپور رہی ہے اب اس کی انتم پولی درانتی کے لئے تیار ہے تم اور تمہارے بھائی تتہا تمہارے بچے اور تمہارے بچوں کے بچے شوگ رست فیران دھرتی کو پھر سے آباد کریں گے اور پرماتما دوارہ مجھے دیئے گئے وچن کے انصار تمہاری سنتان سمودر تک پر فیلے ریت کے کڑوں کی طرح انگنت ہوگی پھر بھی میرے جیون کے انتم دنوں پر ایک بھائی چھایا ہوا ہے کہ سمائے کے ساتھ لوگ اس جل پرلے کو اور ان واسناؤں اور دوراچاروں کو بھول جائیں گے جن کے کارن وہ پرلے آیا تھا وہ بھول جائیں گے نوکا کو اور اس وشواس کو بھی جس نے ایک سو پچاس دن تک پرتی شوط پون ساغر کی پرچند لہروں پر نوکا کو اجے رکھا تھا کہیں وہ بھول نہ جائیں اس لئے میرے بیٹے تمہیں اس پروت کی سب سے اونچی چوٹی پر ایک ویدی بنانے کا آدیش دیتا ہوں یہ چوٹی اب سے پوجہ شکھر کے نام سے جانی جائے گی میں یہ بھی آدیش دیتا ہوں کہ اس ویدی کے چاروں اور ایک بھون کا نرمان کرنا جو ہر پرکار سے اس نوکا کے صدرش تو ہو پرنتو آکار میں اس سے کافی چھوٹا ہو وہے بھون نوہ کی نوکا کہلائے گا میری اچھا ہے کہ اس ویدی پر میں اپنی انتم کرتگیتہ پون پراتھنا کروں میرا آدیش ہے کہ جس اگنی کو میں اس ویدی پر پرجولت کروں گا اسے اکھنڈ جوتی کے روپ میں نرنتر جلتی رکھنا جہاں تک اس بھون کا پرشن ہے اس کا اپیوگ چھوٹی سی بیرادری کے لیے ایک آشرم کے روپ میں کرنا اس بیرادری کے صدرش سے نہ کبھی نو سے ادھک ہوں گے اور نہ ہی کبھی نو سے کم وہ نوکا کے ساتھی کہلائیں گے جب بھی ان میں سے کسی ساتھی کا دھیانت ہوگا پربوس کا ستھان لینے کے لیے ترنت کسی دوسرے وقتی کو بھیج دے گا سیم نے جو اپنے پتا کے ایک ایک شبد کو بڑے دھیان سے سن رہا تھا حضرت نوہ کو ٹوک کر پوچھا کہ نوکی ہی سنکھیا کیوں رکھی گئی ہے کم یا زیادہ کیوں نہیں اور آئیو کے بھار سے دبے کل پتا نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا میرے پتر جو ویقتی نوکا میں سوار تھے ان کی سنکھیا نو ہی تھی پر انتو جب سیم نے گنتی کی تو آٹھ سے آگے نہ بڑھ پایا اس کے پتا اور ماتا وہے خود اور اس کی پتنی تتھا اس کے دو بھائی اور ان کی پتنیاں اس لئے پتا کے شبدوں نے اسے بڑے وسمے میں ڈال دیا اپنے پتر کو وسمت دیکھ کر حضرت موہ نے آگے سپشٹ کیا دیکھو بیٹا میں تم پر ایک گہرے بھید کی بات پرکٹ کرتا ہوں نوہ ویقتی گپت روپ سے نوکا پر چڑھا تھا اسے کیول میں جانتا تھا اور کیول میں نے ہی اسے دیکھا تھا وہے نیرنطر میرے ساتھ رہتا تھا اور میرا کم دھار تھا اس کے وشش میں مجھ سے اور کچھ مت پوچھنا پر اپنے آشرم میں اس کے لئے جگہ رکھنا مت بھولنا سیم میرے بیٹے یہ ہے میری اچھا ہے اسے اوشش پوری کرنا اور سیم نے وہے سب کیا جس کا اس کے پتا نے اسے آدیش دیا تھا جب حضرت نوہ اپنے پور وجہوں سے جا ملے تو ان کے بچوں نے ان کے مرد شریر کو نوکہ کی ویدی کے نیچے دفنا دیا اس کے بعد یوگوں تک یہ نوکہ ویوارک روپ میں اور سچے ارثوں میں ویسا ہی آشرم بنی رہی جس کی جل پرلائے کے ماننی ویجیتہ نے کلپنا کی تھی پر انتو جیسے جیسے صدیان بیٹتی گئی نوہ کی نوکہ نے دھیرے دھیرے اپنے ابھی شکتاؤں سے کہیں ادھک دان شدھالوں سے سویکار کرنا شروع کر دیا فلسورو بھومی سونے چاندی اور جوارات کی درشتی سے نوکہ پرتی وش ادھک سمپن ہوتی چلی گئی کچھ پیڑیاں پہلے جب نو ساتھیوں میں سے اک کی مرتی ہوئی تھی ایک اجنبی نوکہ کے دوار پر آیا اور اس نے وینتی کی کہ اسے برادری میں شامل کر لیا جائے نوکہ کی پراتن پرمپراؤں کے انسار جس کا کبھی اُلنگن نہیں کیا گیا تھا اس اجنبی کو تورن سویکار کر لیا جانا چاہیے تھا کیونکہ وہ ایک ساتھی کی مرتیو کے تورن بعد آنے والا پہلا وقتی تھا جس نے برادری میں شامل کیے جانے کی وینتی کی تھی پرنتو سیونک سے اس سمیں نوکہ کا مہند جو مکھیا کہلاتا تھا ایک ہٹی دنیا دار اور کٹھور ردے والا وقتی تھا اسے اجنبی کی صورت نہ سوہائی جو وست رہین تدہ بھوک کا مارا تھا اور جس کا شریل گھاووں سے بھرا ہوا تھا مکھیا نے اسے کہہ دیا کہ تو اس یوگے نہیں کہ تجھے برادری میں شامل کیا جائے اجنبی نے شامل کیا جانے کے لیے بہت آگرے کیا اور اس کے اس آگرے سے مکھیا کو اتنا کرو دا گیا کہ اس نے حکم دیا کہ اسی شن یہاں سے چلا جا پرنتو اجنبی اپنی بات پر ڈٹا رہا انت میں اس نے مکھیا کو منع لیا کہ وہے اسے ایک نوکر کے روپ میں ہی رکھ لے اس کے بعد مکھیا بہت سمیں تک پرتکشہ کرتا رہا کہ دیوانگت ساتھی کے ستھان پر پربو کسی دوسرے کو بھیج دے پر کوئی نہیں آیا اس پرکار نوکہ کے اتحاس میں پہلی بار آٹھ ساتھی اور ایک نوکر نوکہ میں رہنے لگے سات ورش پیت گئے مٹھ اتنا دھنوان ہو گیا کہ کوئی اس کی وپل سمپتہ کا انمان نہیں لگا سکتا تھا چاروں اور میلوں تک فیلے گاؤں اور زمینیں اس کی سمپتی بن گئے تھے مکھیہ اب بہت پرسند تھا اور یہ سوچ کر کہ اجنبی نوکہ کے لئے بھاکیشالی صد ہوا ہے اس کے ساتھ اچھا ویوار کرنے لگا پرندو آٹھ میں ورش کہ آرم ہوتے ہی ستھی تیزی سے بدلنے لگی ابھی تک شاند چلی آ رہی برادری میں کھلبلی مچ گئی چطر مکھیہ نے ترن تار لیا کہ اجنبی ہی اس کا قارن ہے اور اس نے اجنبی کو نوکہ سے نکال دینے کا نشٹے کیا لیکن افسوس بہت دیر ہو چکی تھی اجنبی کے نیتے تب میں ساتھی اب کسی نیم یا ترک کو ماننے کے لئے تیار نہ تھے دو ہی ورشوں میں انہوں نے آشرم کی ساری چل تتھا اچل سمپتی بانڈ تھی مٹ کے اسنکھے لگانداروں کو انہوں نے زمینوں کا مالک بنا دیا تیسرے ورش وہ مٹ کو چھوڑ کر چلے گئے اور اس سے بھی ادھک دل دہلانے والی بات یہ ہوئی کہ اس اجنبی نے مکھیہ کو شاپ دے دیا جس کے پرینام سوروپ وہ ہے آج تک مٹ کی بھومی کے ساتھ بندھا ہوا ہے اور بولنے میں اسمرت ہے اس پرکار پرچھلت ہے لوگ کتھا ایسے پرتیکش ترشی گواہوں کی کمی نہیں تھی چنہوں نے مجھے وشواس دلایا کہ کتنی ہی بار کبھی دن میں تو کبھی رات میں انہوں نے مکھیہ کو اجاڑ اور اب کافی حد تک خندر بن چکے مٹ کے میدانوں میں بھٹکتے دیکھا ہے پرنتو ایسا کوئی نہیں تھا جو اس کے مکھ سے ایک شبد بھی بلوا سکا ہو بلکہ جب بھی میں کسی پورش یا ستری کی اپستتی محسوس کرتا تو تیزی کے ساتھ نہ جانے کہاں گھائب ہو جاتا تھا مجھے ماننا ہوگا کہ اس کتھا نے میرے من کا چین جھین لیا پوجہ شکھر جیسا سنسان پروت اور اس پر اتنے پراتن آشرم کی آنگن میں تتھا آس پاس ورشوں سے بھٹکتے ہوئے کاکی مہند اتھوہ اس کی چھایا ماتر کی کلپنا ایک ایسا ہٹ پور وقت پیچھا کرنے والا درشیہ تھا کہ اس سے چھٹکارا پانا سمبھف تھا وہے میری آنکھوں میرے رکھنے لگا وہے میرے وچاروں پر آگھات کرنے لگا وہے میرے رکھت کو دیجت کرنے لگا آخر میں نے فیصلہ کیا میں پروت پر اوشش چڑھوں گا